سورہ بقرہ آئی تلاوت کر رہا ہوں اور بقیہ رکوکی بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اللہ يستهزئ بهم ويمدهم فی طغیانهم يعمهون اولئك الذین اشترموا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا محتدین مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ الْمُسْتَوْقَدَ نَعْرًا فَلَمَّا قَالَهُمْ مَا حَوْلَهُ جَهَدَ اللَّهُ بِدُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ سُمٌّ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْءٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَا صَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ مِنَ السَّوَاعِقِ حَزَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيْتٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَ رَبَّنَا أَذْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعًا وَعَلِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اجْتِنَابًا اللَّهُمَ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النِّفَاقِ وَالْرِّيَاءُ اللَّهُمَّ أَعِذْنَا مِنَ النِّفَاقِ آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی ابتدائی نو آیات میں کل میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے کہ یہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے اگرچہ یہاں لفظ نفاق یا منافق استعمال نہیں ہوا صرف ایک منفرد رائے ہے مولانا امیرہ سنشلہی صاحب کی کہ یہاں اصل روح سخن جو ہے وہ یہود کی طرف بالخصوص ان کے علماء کی طرف ہے میں ارز کر چکا ہوں کہ اس دوسری رائے میں بھی کافی وزن ہے اگر ہم سیاق و سباق کو دیکھیں نظم کلام کو دیکھیں تو یہ بات بھی قوی معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات میں اصل روح سخن یہود کی طرف ہے البتہ تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس بات پر تقریبا نجماع مفسرین کا وہی بات درست ہے اس لیے کہ اس میں جو کردار بیان ہو رہا ہے وہ صد فیصد راست آتا ہے منافقین کے کردار پر اور یہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کا اجاز ہے کہ ایک خاص time and space complex میں اس کا نزول ہوا لیکن اس میں ہدایت جو ہے وہ عبدی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جو عبدی ہدایت ہے وہ تعویل عام ہی کے اعتبار سے سامنے آتی ہے چنانچہ آج ہم جس آیت سے شروع کر رہے ہیں اگرچہ اس کا کسی قدر بیان کل ہو چکا ہے لیکن پھر نوٹ کر لیجئے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہلِ ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں یا ہم بھی ایمان لے آئے ہیں منافقین کو اگر سامنے رکھیں گے تو ایمان لے آنا زیادہ موضوع ترجمہ ہوگا یہود کو سامنے رکھیں گے تو ہم بھی ایمان والے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں یہ گویا کہ زیادہ صحیح ترجمہ ہوگا وَإِذَا خَلَعُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ جب وہ تخلیے میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں ہماری طرف سے کوئی تشویش اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں یہ تو کچھ ذرا سی ہسی ہے دل لگی ہے یا جسے ہم با محورہ الفاظ انداز میں کہتے ہیں ذرا ہم انہیں بنا رہے ہیں مسلمانوں کو اس سے زیادہ اس بات کی حقیقت نہیں اس کے ضمن میں مجھے خیال آیا کہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر تشیتر ستتر میں بھی ایک مضمون آ رہا ہے جس میں الفاظ کچھ اسی سے ملتے جھلتے ہیں وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہاں یہود کا تذکرہ ہے اس لیے کہ یہود بھی ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ ہر قوم میں ہر گروہ میں مختلف مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں تو یہود بھی کی ایک شئے کا نام تو نہیں تھا ان میں بہت برے بھی تھے اور ان میں جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ آل عمران میں آئے گا کچھ اچھے لوگ بھی تھے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی حق پرستی کا کچھ نہ کچھ بھرم قائم رکھنا چاہتے تھے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اڑ گئے تھے سختی کے ساتھ اور کوئی معقول بات کسی درجے میں بھی ماننے کو تیار نہیں تھے تو یہ تمام شیڈز کہ جو اہل مکہ میں ہمیں معلوم ہے کہ بارہ برست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رد عمل میں مختلف لوگ سامنے آئے سب کا کوئی ایک ہی موقف نہیں تھا اسی طریقے سے یہود میں بھی مختلف مزاج کے اور مختلف انداز اور موقف رکھنے والے لوگ تھے ان میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جو کہتے تھے ہاں جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جن باتوں کی خبر دے رہے ہیں آپ کے رسول ہماری کتابوں میں بھی وہ درج ہیں گویا کہ ایک طرح سے تعید لیکن سراحت کے ساتھ ایمان لانا یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گریز کرتے تھے کسی درجے میں اپنی حقیقت پسندی کا یا حق پرستی کا کچھ مظاہرہ کہ ہاں یہ بات ہمارے ہاں اس طور سے لکھی ہوئی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن جب یہ علیقہ ہوتے تھے اپنی مجلسوں میں تو پھر ملامت کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ کیا کر رہے ہو جو چیزیں تمہاری کتابوں میں درج ہیں تم بتا رہے ہو ان مسلمانوں کو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ درج ہے لہٰذا یہ باتیں ہمیں بیان نہیں کرنی چاہیے انہیں بتا لی نہیں چاہیے تو یہاں وہ آیت میں اب پر رہا ہوں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ جب یہ اہلِ ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی صاحبِ ایمان ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن جب وہ ہوتے ہیں خلوت میں ایک دوسرے کے ساتھ قَالُوا اَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ اِنْدَا رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو وہ پھر ملامت کرتے ہیں دوسرے کو کہ کیا تم وہ باتیں بتا رہے ہیں ان مسلمانوں کو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تمہیں جو کتاب دی تھی اس میں ان کا بیان ہے تاکہ یعنی اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جا کر یہ تمہارے ساتھ محاجہ کرے اور تم پر حجت قائم کرے تو کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے اس طرح کی باتیں جو ہیں ہمیں ان سے نہیں کرنی چاہیے اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُصِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو کیا ان احمقوں کو یہ بات یاد نہیں رہی یا ان کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تو ہر شئے کا جاننے والا ہے خواہی سے چھپا بھی لیں تو اللہ کی لگاہوں سے تو وہ بات چھپی نہیں رہے گی یہ گویا کہ ان کی ناسمجھی کی ایک دلیل ہے جس پر کہ قرآن مجید نے ایک طرح سے تاریز کی ہے اب یہ آیت جو ہے ثابت کر رہی ہے کہ یہ معاملہ یہود ہی کا ہے آپس میں تو اس سے گویا کہ اس رائے کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہ بات بھی یہود ہی سے متعلق ہے اب دیکھیں وہاں تھا یہاں ہے خلاو الہ شیاطینہ اب یہ شیاطین ان کے سردار ہیں جیسا کہ میں کل ارش کر چکا ہوں شتنا یہ آتا ہے تباعدہ بہت دور نکل گئے یعنی اپنی زد میں ہٹ درمی میں انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ تباعدہ بہت دور ہو گیا اور شاتا یشی تو کوئی شخص جو ہے وہ غصے اور حسد میں جل رہا ہو تو وہ ہے شاتا یشی تو اس سے پھر فعلان کا وزن بنے گا مبالغے کا جو کہ حسد میں اور غصے میں کی آگ میں بلکل بھسم ہو گئے ہیں جل بھل کر کباب ہو گئے ہیں وہ لوگ تھے ان کے سردار انہیں خطرہ تھا اصل میں کہ ہماری سرداری جا رہی ہے ہماری سیادت ہماری چودراہت ہماری مسندیں ہمارے ہاتھ چومتے ہیں لوگ ہم سے آکے مسئلے پوچھتے ہیں لوگ ہم سے دین معلوم کرتے ہیں اب یہ ساری سیادت قیادت چودراہت ہماری مسند نشینی سب کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو یہ ان کا تکبر اور ان کا وہ غضب اور ان کا حسد ہے جس کے آگ میں وہ جلتے تھے ان کے علماء کبار علماء جو ان کے سندار تھے تو انہیں جا کر پھر وہ انہیں اتمنان دلانا پڑتا تھا ان لوگوں کو کہ نہیں نہیں ہم نے ذرا کہہ دیا مان لیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یہ بات ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے اس درجے میں ہم بھی واقعی مومن ہیں لیکن یہ آپ نے سبجھی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ تو ہم تھوڑے سا استہزا کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کو بنا رہے ہیں حقیقتا اللہ ان سے استہزا کر رہا ہے یہ گویا کہ تعبیر ہے صورتحال کی ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کہ استہزا کا لفظ کوئی موضوع نہیں ہے لیکن صورت یہ ہے کہ یہ خود گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں قدرت ان کا مذاق اڑا رہی ہے وَيَمُدْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْبَحُونَ مَدَّ يَمُدْهُمْ يَمَدَدًا مدد جسے اردو میں ہم کہتے ہیں مدد دینا نسرت اور اسی کا مفہوم ہوگا جس کو کوئی مدد دی جائے پھر اس کے لئے کچھ سہارا بن جاتا ہے وہ اگر کسی وجہ سے گر پڑ رہا تھا تو پھر کچھ آگے چل پڑتا ہے مدد کی وجہ سے تعاون کی وجہ سے تو مدد یمدد کے معنی کھینچنا بھی ہے کسی کو آگے لے جانا بھی ہے وَيَمُدْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ ان کی سرکشی میں تغا آتا ہے سرکش کسی کا اپنے حد سے گذر جانا یہ تغیانی ہے دریا کو اپنی موت کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو تغیانی دریا جب اپنے حدود کے اندر بہرہا ہے تو وہ سورت دوسری ہے جب وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا تو یہ تغیانی ہے فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ يَعْمَحُونَ کا لفظ بھی بہت اہم ہے عین میم اور یہ کا بادہ آتا ہے عین میم اور یا یہ انسان کے نابینہ ہونے کے لئے انسان اندھا ہے یعنی اس کی بسارتِ بات ظاہری موجود نہیں ہے آنکھوں میں نور نہیں ہے بینائی نہیں ہے یہ لفظ آگے آئے گا یہ عمی وہ لوگ کے جو اندھے ہیں یہ ہے عین میم ہے یا ہاں عم عم کے معنی ہے ایک باطنی بصیرت سے محرومی ایک ہے بسارتِ ظاہری آنکھوں سے کسی شئے کا دیکھنا ایک ہے بصیرتِ باطنی دل سے کسی حقیقت کا ادراک اور شعور اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شئے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو ایک ہے دل کا دیکھنا ایک ہے آنکھوں کا دیکھنا جس کی آنکھوں کے بنائی جو ظاہل ہو گئی وہ عمہ ہے اس کی جمع ہے امیون اور جس کی باطنی بصیرت ظاہل ہو گئی ہے وہ ہے عین میم ہے یع مہون اب یہ بصیرت سے داخلی اور باطنی بصیرت سے محروم ہو کر بھٹکتے چلے جا رہے ہیں یہ نوٹ کیجئے کہ اس رکوع میں دو مرتبہ تو لا یشعرون آ چکا ہے ایک مرتبہ لا یعلمون آ چکا ہے سورہ منافقون اگر ذہن میں ہو تو لا یفقہون وہاں دو مرتبہ آیا ہے برحقیقت لا یشعرون لا یفقہون لا یعلمون ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو یہ یعمہون ہے ٹامک توئیاں مارتے ہوئے کوئی شخص بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے شعور نہیں ہے ادراک نہیں ہے منزل کی خبر نہیں ہے نئے ہاتھ باگ پہ ہے نئے پاہ رکاب میں لیکن انسان چلا جا رہا ہے بڑھ رہا ہے یہ ہے یعمہون تو فرمایا بَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ انہیں سہارا دے رہا ہے یا ان کی رسی دراز کر رہا ہے فوراں پکڑ نہیں رہا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ چال جو ہے کامیاب ہو رہی ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا بَلَالَةَ بِالْحُدَا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی ہیں گمراہی ہدایت کے عوض یہاں درہ نوٹ کیجئے کہ بیع کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں بیچنے کے لیے بیع و شرع بیچنا اور خریدنا لیکن شرع جو ہے یہ دونوں معنی دے گا باب افتعال میں جب آ جائے گا اشترہ تو اشترہ کے معنی یہ خریدنا شرع یشری بیچنا اور اشترہ یشتری خریدنا اس لیے کہ حقیقت میں یہ بیچنا اور خریدنا اصل میں ایک مبادلہ ہوتا ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں جبکہ کرنسی کا رواج نہیں تھا تو ساری تجارت جو ہے وہ مبادلے کی تھی بارٹر کی تھی کسی نے کھیت میں کام کیا ہے اور اس نے اگائے ہیں کوئی فصل جو ہے اور اس پر محنت کر کے اناج اگایا ہے کسی نے کرگے پر بیٹھ کر کپڑا بنا ہے بس وہ ضرورت کے اعتبار سے اس کا ایکسچینج کر لیتے تھے اب کس کو قیمت کہیں گے اور کس کو کہیں گے کہ کمورنٹی ہے اصل مال کونسا ہے قیمت کونسی دونوں ہی مال بھی ہے اور دونوں ہی کمورنٹی بھی ہے یہ تو بیچ میں جب کرنسی آئی ہے تو اس کا ایک مفہوم معین ہوا ہے کہ یہ خریدار ہے اور یہ بیچنے والا ہے جس نے کرنسی دی ہے وہ گویا کے خریدار ہے اور جس نے کوئی مال دیا وہ بیچنے والا ہے لیکن یہ مبادلے کے اعتبار سے شرع یشری بیچنا اس طرح یشتری خریدنا مادہ ایک ہی ہے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھے ہم پڑھیں گے وَمِنَ اللَّهِ سَ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ تِغَابَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہے کہ جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے تن من دھن سے اللہ کی رضا کے طالب ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بھی صرف کرتے ہیں اور جسم و جان میں جو توانائیاں ہیں صلاحیتیں ہیں انہیں بھی صرف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دوسری طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ میں فرمایا اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کے جانے بھی اور مال بھی اس کے عوض کے ان کے لیے جنت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شرعہ بیع و شرعہ جو ہے اللہ کے ساتھ بندے کا اور یہ الفاظ قرآن مجید اس لیے لاتا ہے کہ یہ انسانی ذہن سے بہت قریب ہے عام انسان بھی سمجھتا ہے کہیں فرماتا ہے تجارت کا لفظ دایا ہے جیسے کہ یہاں بھی آ رہا ہے اسی طریقے سورہ صف میں ہے تو یہ چونکہ بہت ہی بنیادی کانسپٹس ہیں جن کو ہر شخص بہ آسانی سمجھتا ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی بھاری بھرکم فلسفیانہ استلاحات سامنے لائی جائیں یا منطق کی گتھیاں سلجھائی جائیں قرآن مجید نے بڑا اپنا فطری اسلوب جیسا کہ میں تعریف قرآن میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں اس نے اپنا انداز بڑا فطری رکھا ہے بہت سادھا تو وہی لفظ ہے لائک اللذی نشترمت گلالت بالہودا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے عوض اب یہاں عام طور پر جو تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک طرف گمراہی ہے اور ایک طرف ہدایت ہے گویا کہ انہوں نے چوائس کیا ہے بجائے گمراہی بجائے ہدایت کے گمراہی کو پسند کر لیا ہے حالانکہ اس پر تو پھر اطلاق نہیں ہوتا بیعو شرع کا مبادلہ تو تم ہوگا جب کوئی شیئے دے کر کوئی شیئے لی جائے اسی لئے میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی ہے اُلائک اللذی نشترمت گلالت بالہودا اس کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ ہدایت ان کے پاس پہلے ہو اور یہی نکتہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ تن ہدایت آ جاتی ہے پھر انسان اپنے تعصب کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی حیثیت اپنی وجاہت اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے یا ویسے ہی اپنے تعصب میں وہ پھر اس کو رد کرتا ہے اور گمراہی خریدتا ہے چنانچہ سورہ منافقون میں بڑی پیاری آیت آئی ہے ویسے تو یہ کہ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی حق بات انسان کے سامنے آئے دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے اس کو قبول کرنے میں اور اس کا اعتراف کرنے میں آفیت ہے اگر انسان حق کو پہچاننے کے بعد اسے رد کرتا ہے کسی تعصب کی وجہ سے کسی مسلحت کی وجہ سے کسی حد درمی کی وجہ سے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر محروم کیا ہے اور یہی پروسس ہے جو آگے بڑھ کر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک انسان کو لے جاتا ہے کہ پھر اس میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی استعداد ہی صلب ہو جاتی لیکن یہ بات قرآن مجید کی نص سے بھی ثابت ہے منافقین کے بارے میں فرمایا یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے ہدایت آگئی تھی ان کے پاس پھر انہوں نے کفر کیا تو یہ ہے در حقیقت انہوں نے ایمان جو مل چکا دل میں بات اتر چکی حق منکشف ہو چکا دل نے اسے قبول کر لیا زالکہ بی انہم آمنو سمہ کفرو فتو بیعلا قلوبہم فہم لا یفقہون تو ان کے دلوں پر بہر کر دی گئی اور اب وہ تفقہ سے خالی ہو چکے یہ میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ قانون ہدایت و ضلالت قرآن کا بار بار آتا ہے قرآن میں اور اس میں انسان ذرا سا اگر اس کے جو دونوں پہلو ہیں ان کو سامنے نہ رکھے تو اس کالات پیدا ہو جاتے ہیں اللہ نے بہر کر دی تو اب وہ کیسے سمجھ سکتے تھے ان کا کیا قصور ہے اللہ ابتدان بہر نہیں کرتا بلکہ یہ کہ جب انسان حق کو رد کرتا ہے پہچاننے کے بعد اس کی سزا کے طور پر اور وہ بھی اقدم نہیں رفتہ رفتہ تدریجن جب آدمی اس پر اسرار کرتا ہے اس پر اڑتا ہے اسی پر اپنے طرز عمل کو مسلسل قائم رکھتا ہے تو پھر ہوتے ہوتے تدریجن وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب ہو جاتی ہے جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی آسمہم وعلی آب سارہم مشاوہ ولہم عذاب العصیم اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا دُّلَالَةَ وِالْحُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ تو کچھ فائدہ نہ پہنچایا انہیں ان کی تجارت نے کچھ نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ و ہدایت پانے والے یہاں پر بھی نوٹ کیجئے یہ جو میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ عربی زبان میں جن الفاظ کے مادے جو ہیں سحرفی مادے وہ قریب ہوتے ہیں اُن کے مفہوم میں بھی قرب ہوتا ہے یہ ہے رَا بَا حَا رِبْحَتْ رَبِحَتْ نفع ہونا بڑھوتری ہونا کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا منفاق بخش ہونا رَا بَا اور وَا رِبَا رِبَا کے معنی بھی بڑھنا ہے اس کے اندر بھی نشو نمع پانا اضافہ ہو جانا بڑھ جانا اگرچہ وہ رِبَا خاص طور پر جو ہے وہ مختص ہو گیا ہے اس حرام شے کے لیے وہ اضافہ حرام ذریعے سے ہو رہا ہے وہ رِبَا ہے وہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی غضب کو بھڑکانے والا ہے جائز طریقے سے نفع ہو رہا ہے تجارت سے اَحَلَّ اللَّهُ الْبَعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے بے کو حلال ٹھہرایا ہے اور رِبَا کو حرام ٹھہرایا ہے ناجائز ذریعے سے اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ رِبَا ہے اور جائز ذریعے سے تجارت کے نتیجے میں اضافہ ہوا ہے تو وہ رِبَا ہے تو یہ رِبَا رَابَا حَا رَابَا یہ آپس میں بہت قریب بھی ہے اور مفہوم بھی اوصولی اعتبار سے مفہوم میں بھی بہت قرب ہے اگرچہ یہ کہ استلاح کے اعتبار سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا قَانُوا مُحْتَدِينَ تو ان کی تجارت منفات بخش نہ ہوئی اور نہ ہوئے وہ ہدایتی آفتہ یہاں وہ نو آیات تب مکمل ہو گئیں جو کل میں نے تلاوت کی تھی اب بقیہ جو چار آیات ہیں اس رقوع کی ان میں دو تمثیلیں آ رہی ہیں ان دو تمثیلوں کے بارے میں بھی دو آرہا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں تمثیلیں منافقین ہی سے متعلق ہیں لیکن ان کے شیڈز ہیں ایک نفاق کی ایک آخری منزل کو پہنچ چکا ہے اس کی مثال ہے اور ایک ابھی درمیان میں ہے کچھ اس کے اندر ابھی اس کا امکان ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے اور اپنے اس روگ کا وہ دعویٰ کر لے اور علاج کر لے تو رجوع کر سکے اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں جو پہلی تمثیل ہے وہ جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے آخر میں جن کا تذکرہ ہوا ہے ان اللذین کفروا سواعن علیہم آنظرتہم املم تنظرم لا یومنون خطب اللہ علی قلوبہم وعلی صمیحن وعلی افسارہم گویا کہ دو قسم کے کفر ہیں جن کو بیان کیا گیا ایک کفر وہ جو پہلے رکوع کی آخری دو آیات میں آیا ایک کفر یہ کہ مانن تو کفر ہے لیکن دعویٰ ایمان کا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَلْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مِمْ مِمْمِنِينَ تو حقیقت میں تو یہ بھی کفر ہے تو گویا کہ کفر کے ان دو شیڈز کے لیے دو درجوں کے لیے یہ دو تمثیلیں آئی ہیں یہ دونوں آرہاں ہیں میں ابھی تفصیل سے ارز کروں گا کہ چونکہ زیادہ رجحان یہی ہے کہ یہ دونوں تمثیلیں ہیں نفاق ہی کے دو درجات کے لیے تو اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نفاق کے درجات وہ کون سے ہیں اس کا ہلکا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ ان دونوں تمثیلوں کی اصل حقیقت جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو سکے دیکھئے سلسل پہلے تو یہ کہ کل مجھے چاہیے تھا بیان کر دیتا بات رہ گئی نفاق کا نصب بنا کہاں سے ہے اس کا مادہ نون فاقاف نون فاقاف سے دو الفاظ ذہن میں رکھیے نفاقن نفاقن کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ جو پچھلے زمانے میں بنتی تھی کہ محل ہے اور محل کے اندر جو بھی بادشاہ ہے یا جو کوئی بڑی شخصیت ہے اس کو چونکہ اندیشہ ہوتا ہے کسی وقت باہر سے اگر محاصرہ کر لیا جائے غنیم جو ہے محل کا قلعہ کا محاصرہ کر لے اور مقابلے کی صورت باقی نہ رہے امکان نہ رہے تو پھر کوئی زمین دوز راستہ ہونا چاہیے جس سے نکل کر بھاگا جا سکے تو محل سے شروع ہو کر زیر زمین وہ سرنگ کئی دور جا کر نکلتی تھی بیابان میں تاکہ اس راستے سے جان بچا کر لوگ بھاگ جائیں یہ ہے نفقن سرنگ اسی طرح نافقا یہ عرب کہتے تھے گوہ کے بل کو گوہ ایک جانور ہے جس کا گوست بکھایا جاتا ہے عرب میں اور وہ ایک بل بنا کر بھٹ بنا کر رہتا ہے زیر زمین لیکن اس کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے اس کا شکار کرتے تھے اہلِ عرب کتوں کے ذریعے شکاری کتوں کے ذریعے سے تو گوہ کو اتنی سمجھ تھی کہ وہ اپنے بل کے یا اپنے بھٹ کے دو دروازے رکھتا تھا ایک ادھر ایک ادھر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل کر بھاگے اور ادھر سے کہی خطرہ ہو تو ادھر سے نکل کر بھاگ جائے تو یہ دونوں لفظ جو ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے اس کو سامنے رکھئے تحفظِ ذات اپنا بچاؤ اپنی حفاظت جو میں نے کل کہا تھا جان و مال حب دنیا حب مال و امناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و عشیرتوکم و اموال اقترفتو موہا و تجارت تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بعمری واللہ لا یهد القوم الفاسقین یہ ہے اصل میں نفاق اپنی جان مال کی حفاظت اس کو بچا بچا کے رکھنا اللہ ما اقبال کے اس شیر کے بلکل برکس کہ تم بچا بچا کے نہ نہ کسے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ جو نفاق ہے اب اس کے چار درجے سمجھ لینے چاہیے اگرچہ ایک درجے جو پہلا درجہ ہے اس پر لفظ نفاق کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے وہ زورف ایمان کی ایک کیفیت ہے جیسا کہ میں کلرز کر چکا ہوں فطرت انسانی جو ہے وہ خیر کو پسند کرتی ہے ذرا سی بھی فطرت کسی کی ابھی جان ہے اس میں تو خیر کی طرف نہ پکتی ہے اس اعتبار سے بہت سے لوگ دین کو قبول کر لیتے ہیں حق تو تسلیم کر لیتے ہیں بات اچھی ہے صحیح ہے معقول ہے دل کو لگتی ہے اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ حق سے قبول کر لیجئے لیکن سب لوگ اپنی عظیمت اور حمد کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے ہیں نہ ہر زندہ نستو نہ ہر مرد مرد خدا پن جنگوش یقصانہ کرتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو باہمت ہے صاحب عظیمت ہے ہرچے بادہ باد ماہ کشتی دراب انداختے وہ اس کیفیت کے ساتھ نہیں ماننا تھے اب جو ہو سو ہو کوئی پروہ نہیں جو قربانی دینی پڑے جو تکلیف آئے جس امتحان میں سے گدرنا پڑے جس کٹھالی میں کودنا پڑے تیار ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راہت تنصیحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوص کی یہ ایک کردار ہے دوسرا کردار وہ ہے کہ اس میں کمی ہے ہمت کی کمی ہے عظیمت اتنی نہیں ہے چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک طرح سے سمجھئے کہ ہمت ساتھ نہیں دے رہی حوصلہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا جب وقت آتا ہے امتحان کا آزمائش کا کوئی ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں آساب دھیلے پڑ جاتے ہیں نیورسٹینیا کسی کیفیت ہو جاتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں اب یہ لوگ ہیں در حقیقت جن کے بارے میں اس کیفیت کا نام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے مرس یہ روگ ہے یہ بیماری ہے جیسے کہ جسمانی اعتبار سے تمام لوگ برابر نہیں ہیں کچھ قوی ہیں کچھ ضعیف ہیں اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہے انسان کی یہ معنوی جو اس کی شخصیت ہے اس کے اندر بھی قوی حمت والے لوگ بھی ہیں قوی الحمت ان العظم اور ضعیف الحمت لوگ بھی ہیں ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ آیا وہ پیچھے رہ گئے یا جو تقاضہ تھا اس کو قبول نہ کر سکے لیکن یہ کہ وہ مانتے رہے کہ صاحب ہم سے کمزوری ہوئی ہے ہم حمت نہیں کر سکے کوتاہی ہوئی ہے تقصیر ہے اگر اس کا اعتراف ہو رہا ہو تو یہ نفاق نہیں ہے یہ بس زعف ایمان کی ایک کیفیت ہے ایمان کی کمزوری کی ایک کیفیت ہے نفاق نہیں ہے البتہ یہ کہ یہ انسان کی اب دبع میں طبیعت کا لفظ استعمال کروں فطرت نہیں طبیعت طبیعت کا یہ بھی تقاضہ ہے عزت نفس جس کو کہ سورہ بقرہ ہی میں ہم پڑھیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهُ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمُ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی کسی غلطی کو اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کو متنبع کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو تقوی اختیار کرو مانو کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو وہ جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ اس کو قابو میں کر لیتی ہے اور وہ اپنی بات کو تسلیم نہیں کرتا اَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمُ وہ عزت نفس وہ جھوٹی انانیت جو ہے وہ اسے گناہ کے اوپر جمع دیتی ہے یہ کیفیت جو ہے یہ طبیعت کی میں اب فطرت کے طرف اس کو منصوب نہیں کرنا یہ طبع انسانی کا اقتقاضہ ہوتا ہے تو بہت دفعہ جب انسان کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے غلطی ہوئی میں تسلیم کرتا ہوں ایک وقت میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کیوں نہ جھوٹا بہانہ بنا دیا جائے آج ہی نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو مجموری ہو گئی تھی میں تو بلکل چلنے کے لیے تیار تھا لیکن یہ کہ اہل وقت پر یہ معاملہ ہو گیا اس کے اندر میری کوئی تقصیل نہیں ہے کوتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک حادثہ ہے جو ہو گئی عمیر صاحب یہاں سے اب نفاق کا آواز ہوتا ہے جھوٹ اصل میں نفاق کے ساتھ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے چنانچہ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں بھی وہی لفظ آیا جھوٹ اذا جاک المنافقون قالو نشہدو انکا لرسول اللہ واللہو یعلمو انکا لرسولو واللہو یشہدو ان المنافقین لکازبون اور کل جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے کہ ان کے لئے عذاب ہے درناک وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے یا جھوٹ کہتے رہے یہ جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے جہاں جھوٹے بہانے بنانے شروع کی اب نفاق کی پہلی منزل آگئی دوسری منزل یہ ہوتی ہے جبکہ انسان متواتر جھوٹے بہانے بناتا رہے تو خود اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب لوگ کچھ زیرے لب مسکراتے ہیں میری بات پر میرا جھوٹ ان پر کھل چکا ہے اب وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں تاقید اور زور پیدا کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھاتا ہے خدا کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے میں نے واقع تر مجبوری تھی میرے لئے یہ مشکل پیش آگئی تھی تو قسمیں کھا کھا کر جب اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ یہ بھی سورہ منافقون میں آیت موجود ہے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے یعنی لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں بھئی کیا ہوا تمہیں کیا بات ہے فلا موقع کے اوپر تم نظر نہیں آئے فلا موقع تھا بڑا اہم تھا دین کے لئے اس دعوت کے لئے اس تحریک کے لئے بہت فیصلہ کن مرحلہ تھا اور تم اس وقت جو ہے کہیں دمک گئے ہو کہیں سامنے نظر نہیں آئے ہو تو وہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بنایں گے انہیں اعتراضات اور جو جواب تلبیہ ہوتی ہے نظم جماعت کی طرف سے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اتخذوا ایمانہم جنتا انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور کل بھی میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ پر حلف اٹھاتے ہیں جھوٹی قسم کھاتے ہیں جان بوجھ کر یہ گویا کہ اس مرض نفاق کے دوسری سٹیج ہوئی نوٹ کیجئے میں نے پہلی بات کو نفاق نہیں کہا زعف ایمان کی کیفیت ہے وہ نفاق کا جو آغاز ہوا جبکہ جھوٹا بہانہ شروع ہو جائے اور یہاں میں پھر ذرا ریفر کر دوں کہ میں نے جو شروع میں تعارف قرآن کے زمن میں چند باتیں عرض کی تھی اور مولانا محدودی مرہوم کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ فہم قرآن کے زمن میں بہت ہی قیمتی بات ہے جو انہوں نے تفہیم القرآن کے دیباچے میں لکھی ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے حقائق جو ہیں سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک کہ قرآن جو دین کا تحریکی تصور ہے وہ سامنے نہ ہو جامد تصور اگر دین کا ہے تو نفاق کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی نفاق کی اصل حقیقت یہ حرکت میں تحریک میں انقلابی جد و جہد میں جہاں تقاضہ آتا ہے مطالبہ آتا ہے جان اور مال کی قربانی کے مواقع آتے ہیں وہاں اصل میں مرحلہ پیش آتا ہے ورنہ جو شخص جد و جہد میں ہے ہی نہیں نباز روزہ ہے اپنا کچھ اور رسومات ہے وہ کر رہا ہے اس کے لئے کہاں آسمائش آئے گی اس طرح کے کوئی مراحل آئے گی نہیں تو نفاق کی اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے جبکہ وہ آپ کے پس منظر میں وہ موجود ہو کہ یہ ایک حرکت تھی یہ جد و جہد تھی جو مختلف مراحل سے گزری ہے پیسیو ریزیسٹنس کا بھی ایک دور تھا جو مکہ میں تھا ایکٹیو ریزیسٹنس کا دور شروع ہو چکا ہے مدینہ میں اب تو حکم ہے کہ نکلو تمہیں کیا ہو گیا جب کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں تمہارے پاؤں منمن بھر کے ہو جاتے ہیں حرکت میں نہیں آسکتے ہیں جمبش نہیں کرتے ہیں ساکھی تو سامت ہو کر رہ جاتے ہیں یہ در حقیقت سمجھ میں آئے گا اگر وہ ڈائنامک کونسپٹ جو ہے دعوت و حرکت تحریک اگر یہ سامنے ہے تو یہ تارے حقائق جو ہیں یہ واضح ہوں گے اجاگر ہوں گے اگر وہ کونسپٹ نہیں ہے اور صرف کوئی سٹیٹنگ کونسپٹ ہے جامعی تصمور ہے مذہب کا اس میں یہ مسائل سمجھ میں آئے گا ہی نہیں اس سے اعتبار سے میں نے ارس کیا جہاں جھوٹا بہانہ شروع ہوا نفاق کی پہلی سٹیج اگلی سٹیج اب جھوٹی قسمیں یحلفون عن القذب اور اس سے آخری اس کے بعد کی سٹیج جو ہے وہ سخت جھنجلا ہٹ کی سٹیج ہے ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں نے ہمیں کن مسئیبتوں میں ڈال دیا ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں اگر یہ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلحت کو دیکھو مسالحت کر لو خامخواہ اگریسیب ہونے کی کیا ضرورت ہے خامخواہ جو ہے آگے بڑھ کر ایک کشمکش اور کشاکش کا آگاز کر دینا کیا ضروری ہے چلے وہ اپنی باطل پر قائم ہے قائم رہے ہم اپنے حق کو لے کر بڑھیں اپنے چلے لیکن یہ کہ یہ کوئگزسٹنس ہونا چاہیے مسالحت ہونی چاہیے یہ میں کلمیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی روح سے صلاح اور فساد ان دونوں کا اصل نظریہ کیا ہے اگر کہیں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے اللہ کا نظام قائم نہیں ہے تو چاہے بظاہر کتنا ہی عمل ہو وہ صلاح نہیں ہے فساد ہے اور اس کے لئے جو جند و جہد کی جائے گی وہ ہے در حقیقت اصلاح اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی وہ افساد ہے یعنی وہ مفسدین کا کتنا رہے ہیں یہ ہے بغف جس کے میں ایک مثال دیتا رہا ہوں ہمیشہ کہ جس ملی کی دم کٹ گئی ہو وہ چاہتی ہے کہ سب کی دم کٹی رہے لہذا منافقین یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی آگے نہ بڑھیں یہ لوگ جب آگے بڑھ جاتے ہیں پکارا جاتا ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی جو لوگ اس شان کے ساتھ لبے کہتے ہیں کال آف ڈیوٹی کو ریسپونڈ کرتے ہیں تو جو پیچھے رہ گئے وہ نمائع ہو گئے اگر سب بیٹھے رہتے تو سب برابر تھے پیچھے رہنے والے نمائع نہ ہوتے لہذا آگے بڑھنے والوں سے ایک بغز ایک دشمنی ان پر کوئی مسئیبت آئے تو اچھا ہے یہ کوئی بہت ہی زیادہ ایڈونچرس ہو گئے ہیں ان کے اندر کوئی بہت ہی زیادہ جسارتیں آگئی ہیں اچھا ہے انہیں کو سزا ملے تاکہ ان کو ہوش آئیں اور یہ کچھ اپنے معابلات کے اندر کچھ میانہ روی اختیار کریں یہ جو ہے بغز اور دشمنی اور شقاق یہ پھر آخری سٹیج ہے جس پر جا کر گویا کہ اسی درجے کو انسان پہن جاتا ہے کہ ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا افسارہم وشاوہ و لہم عذاب ناصیم یہ چار سٹیجز اگر سامنے رکھیں گے تو اب ذرا ان دو تمثیلوں پر غور کیجئے ان کی مثال اس شخص کیسی مثال کے معنید ہے مثال کہتے ہیں کسی چیز کے اندر کوئی مشابہت ہو تو اس شخص کیسی کیفیت کے مشابہ ہے ان کیا معاملہ اور یہاں ذرا سمجھ دیجئے تشمیح اور تمثیل میں ایک فرق ہے تشمیح ہوتی ہے مفرد ایک شے ایک شے کو دوسری شے سے تشمیح دے دی جائے یہ تشمیح ہے تشمیح میں تو بہت زیادہ مطابقت ضروری ہے تمثیل جو ہے وہ مرکم تشمیح ہوتی ہے ایک سیچویشن کو دوسری سیچویشن کے مشابہ سامنے رکھ دیا جائے اس میں تمام اجزاء کی مطابقت جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی اس کا جو سم ٹوٹل ہے اس کا جو مجموعی افیکٹ ہے وہ مشابہ ہو جانا چاہیے جو مشبہ لہو ہے جس کے لیے تشمیح دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک بحثیت مجموعی اس کی مشابہت قائم ہو جائے بس ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام اجزاء جو ہے اسے ہر جز جو ہے مشبہ بہی اور مشبہ لہو کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پوری طریقے سے کارسپانڈ کر رہے ہیں یہ لازم نہیں ہے تو تنسیل اور تشبیح کے اس فرق کو ذہن میں رکھئے ایک سیچوئیشن بحثیت ہے مجموعی اس کا ایک تاثر سامنے آ رہا ہے اور اس کے اندر مشابہت ہے ان کی جو باطنی کیفیت ہے اس کے ساتھ مَسَلُهُمْكَ مَسَلِ اللَّذِسْتَوْقَدَنَارَا ان کی مثال یا ان کی مشابہت اس شخص کسی کیفیت کے مشابہ ہے جس نے آگ روشن کی وقود کہتے ہیں اندھن کو وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ یہ متعدد مرتبہ آیا ہے قرآن مدید میں جہنم کے بارے میں کہا گیا اس کا اندھن ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی تو اندھن کو طلب کرنا تاکہ اس سے آگ روشن کی جائے آگ جلائی جائے یہ ہے استیقاد بابِ استفعال وہ لغز یہاں پر آیا ہے مَسَلُهُمْكَ مَسَلِ اللَّذِسْتَوْقَدَنَارَا ان کی مثال اس شخص کسے کی کیفیت کے معنی ہے جس نے آگ روشن کی فَلَمَّا عَضَاتْ مَا حَوْلَهُ تو جب اس آگ نے کیونکہ نار جو ہے وہ مونس ہے عربی میں تو یہاں آیا ہے عَضَاعت مونس کا سیدہ ہے جب اس آگ نے روشن کر دیا مَا حَوْلَهُ اس کے مَا حَوْلَكُو جو روشن ہو گیا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ نے سلم کر لیا ان کا نورِ بسارت لے گیا اللہ ان کی بینائی وَتَرَقْهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ اور چھوڑ دیا ان کو انہیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے سُمُّنْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وہ سُم کہتے ہیں بحرے کو اصم اصم کی جمع ہے بُقْمُنْ اب کم کی جمع ہے اب کم کہتے ہیں گونگے کو عُمْيُنْ اعْمَا کی جمع ہے عَمَا کہتے ہیں اندھے کو یہ بحرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں اس میں پہلے تو تمثیل کو سمجھ لیجئے مجھے علامہ اقبال کا شیر یاد آیا کہ انہیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے مِرَا شَوْلَئِ نَوَا قِنْدِيلَ کبھی وہ ہفت روضہ نکلا کرتا تھا قِنْدِيل اور اس پر یہ شیر علامہ اقبال کا درج ہوتا تھا تو اس میں جو نقصہ کھیجا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی قافلہ ہے اور وہ کہیں رات کو کہیں بھٹک گیا ہے راستے سے کہیں بھٹک گیا لیکن رات بہت سخت ندھیری ہے تاریخ ہے اس میں اب راستہ نظر نہیں آرہا کدھر جائیں یہ کیفیت جو ہے اس کو ذرا چشم تصور سے دیکھئے کہ کوئی باہمت شخص اٹھتا ہے اور وہ کہیں سیدھر ادھر سے اندھن جمع کرتا ہے ٹٹول ٹٹول کر کہیں سے لا کر حاتب اللیل جسے کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں بڑے رزق ہوتے ہیں کہ دھیرے میں آپ کوئی لکڑی جو ہے کوئی سامپ کے اوپر ہاتھ نہ ڈال دے لکڑی سمجھ کر لیکن بہرحال کسی باہمت آدمی نے یہ ساری محنت کی ہے اندھن جمع کیا ہے استعقادہ وقود اندھن کو کہتے ہیں اور پھر اس نے اس میں آگ لگا دی اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا پہلے سب لوگ ان کی بنائی سلامت تھی باہر روشنی نہیں تھی کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے اب سورة تبدیل ہو گئی ہے کہ ماحول روشن ہو گیا ہے لیکن اچانک حادثہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بنائی سلم ہو جاتی ہے تو وہ تو جو کہ اندھیرے میں رہ گئے انہیں کچھ ندر نہیں آ رہا پہلے ماحول تاریخ تھا اپنی مسارت موجود تھی لیکن نتیجہ یہ تھا کہ دیکھ نہیں پا رہے تھے اب اگرچہ ماحول منور ہو گیا ہے اپنی مسارت سلم ہو گئی تو نتیجہ میں تو وہی رہے اندھیر کے اندھیر رہے کہ انہیں کچھ ندر نہیں آ رہا ترکہوں فی ظلمات اللہ یبصرون انہیں چھوڑ دیا بھٹکنے کو ان کے انہی اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا اس میں ماحول وہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل اندھیرہ قافلہ انسانی بھٹک رہا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کسی درجے میں توحید تک بھی پہنچ گئے آخرت اور بعد کا کوئی تصور بھی حاصل ہو گیا لیکن کیا کریں اس کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں ہے جیسے حضرت زید بن عبر بن نفیل جو حضرت سعید جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کے والد ہیں قابع کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ اللہ سے اب میں تجھے پوجھنا چاہتا ہوں لیکن کیسے پوجھوں کیا کروں یہ نہیں مجھے معلوم اس ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا آپ نے ماحول کو منور کر دیا اب راستہ نظر آ رہا ہے ماحول منور ہو چکا ہے آفتاب رسالت طلوع ہو گیا لیکن کچھ لوگوں کی بینائی صلب ہو گئی حسد کی وجہ سے بغس کی وجہ سے احترقو وہ جل بھن کر اپنے غزب اور اپنے حسد کی وجہ سے کباب ہو گئے ان کی بینائی صلب ہو گئی لہٰذا وہ اب اندھیروں ہی کے اندر بھٹک رہے ہیں اگرچہ آفتاب رسالت اس وقت نصف النہار پر چمک رہا ہے لیکن ان کی اپنی مسارت چونکہ صلب ہو چکی ہے اپنی حسد کی وجہ سے اپنے تکمر کی وجہ سے اپنی انانیت کی وجہ سے اپنے جو بھی چودراحت ہے اور اپنی جو مسندے ہیں ان کے تحفظ کے لیے لہٰذا یہ اب بھٹکتے رہیں گے یہ تو اب گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں اندھی بھی ہیں لوٹنے والے نہیں یہ جو دو آیات ہیں ان میں میرے ندیق تو رائے وہ قوی ہے کہ یہ تمثیل ہے انہی کفار کے بارے میں وہی تو تین چیزیں ہیں دلوں پر اللہ نے مہر کر دی کانوں پر مہر کر دی آنکھوں پر پردے پڑھ چکے ہیں اور اب یہ ان کی یہ کیفیت وہی فرمایا لا یرجعون اب یہ لوٹنے والے نہیں تو یا تو یہ اس کفرِ سریح کے لیے تمثیل ہے یا پھر یہ کہ یہ نفاق کی بھی اس آخری حد کو جو پہنچ گیا ہو جو میں نے چوتھی منزل جو بیان کی ہے یا تیسری منزل نفاق کی تیسری منزل لیکن یہ کہ اگر زوفِ ایمان کا جو وہ مرض ہے اس کو بھی شامل کر لیں اس لیے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ تو وہی ہے جیسے کہ آج کل بھی آپ کو معلوم ہو انسان کسی وجہ سے کمزور اگر ہو گیا ہو ریزسٹنس اس کی کم ہو گئی ہو تو ہر طرح کے جراسیم اس پر حملہ آور ہو جائیں گے نفاق کے جراسیم حملہ آور نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان میں زوف نہ آ گیا ایمان اگر قوی ہے تو نفاق تو نقیص ہے اس کا کیسے قریب آئے گا وہ تو اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا زوفِ ایمان کی جب کیفیت ہوتی ہے فیزیکل ویکنس ہے ریزسٹنس کم ہو گئی ہے تو جراسیم حملہ آور ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب زوفِ ایمان کی کیفیت ہوتی اب نفاق کے حملہ آور ہونے کا امکان ہے اگر اس کو شامل کریں تو چار سٹیجز ہو گئی تو جو فائنل سٹیج ہے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے چاہے وہ کھلن کھلا کفر کا نہیں اقرار کر رہا ارتداد کا اعلان نہیں کر رہا وہ ہے اپنے آپ کو رکھ رہا ہے شامل کر رہا ہے مسلمانوں میں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر کے اس درجے کو پہنچ چکا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کو کہ جس کے لئے پہلے الفاظ آئے یہ ایک تمثیل ہے جو دونوں کے لئے اور میرے نظریک زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ کفار کے لئے تمثیل ہے اب دوسری تمثیل دیکھئے یا جیسے زوردار میح بارش موسلہ دھار بارش برس رہی ہو بلندی سے آسمان سے سما جو ہے اس کا مادہ ہے سین میم واؤ سم اور وہ بلندی کے لئے کہتے ہیں صاحب سم یہ عرب میں کہا جاتا ہے عالی جناب جن کا رتبہ بڑا بلند ہے عالی مرتمت تو یہ علو کے لئے بلندی کے لئے یہ لفظ ہے تو سما اب یہ کہ وہ ساک آسمان کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے یہاں پہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے بارش برستی ہے اوپر سے سوردار بلندی سے پانی جو ہے وہ چھا جو می برست رہا ہے سیم کا لفظ اصل میں تو آتا ہے ایسے بادلوں کے لئے جن میں بہت پانی ہو بھرپور جن کے اندر پانی اور بارش کی صلاحیت موجود ہے لیکن یہ کہ اس کو پھر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے مجازن بارش پر پی یا جیسے بارش ہو رہی ہو آسمان سے یا بلندی سے بڑی زوردار بارش فیہ ظلماتن اس میں ادھیرے بھی ہیں ورادن اور کڑک ہے وبرکن اور بجلی چمک رہی ہے یعنی ایک توفانی کیفیت یہاں بھی یوں سمجھئے کہ ایک قافلہ ہے کہ جو کسی ادھیری شب میں ایک توفان میں گھر گیا ہے بارش ہے زوردار اور کڑک ہے اور بجلی کبھی کبھی چمکتی ہے بجلی چمکتی ہے تو کچھ نظر آتا ہے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے سامنے کیا ادھر یہ دلخت ہے ادھر پہاڑ ہے ادھر یہ ہے لیکن یہ کہ وہ تو ایک انسٹینٹینیس ہے وہ ایک بجلی چمکی تو کوئی نظر آگیا اس کے بعد فوراں جو ہے وہ تو ایک لمحے کے اندر ہی پھر وہ بجلی ختم ہو گئی اس پوری تصویر کو ایک محصیت ایک مجموعے کے ذہن میں رکھیے وہ ڈال رہے ہیں اپنی املیاں اپنے کانوں میں سائقہ کہتے ہیں بہت بڑی کڑک اور پھر اس کڑک سے بے ہوش ہونے پر بھی سائقہ موسی خرہ موسی سائقہ یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ آراف میں تو کسی بڑے کڑک کی وجہ سے آواز کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جائے اس کے لئے بھی بے ہوشی کے لئے بھی یہ لفظ موجود ہے تو من السوائط وہ جو کڑک اور گرج ہے اس سے حضر الموت موت کے خوف سے یعنی کڑک اور آواز جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے لئے بھی سورہ اسرافیل ہے جس کی وجہ سے کہ قیامت آئے گی وہ آواز ہی ہے در حقیقت کھڑ کھڑانے والے آواز اور وہ آواز ہی ہے کہ جو ہلاکت کا ذریعہ بنے گی تو ان کڑکوں کی وجہ سے کڑکوں کی وجہ سے جان کا جو خوف ان کو لاحق ہو گیا اس کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکر سے تو نکلنے والا کوئی ہے نہیں اگر موت کا وقت آ ہی گیا ہے تو وہ تو آ ہی جائے گی چاہے آپ نے کانوں میں کتنی ہی انگلیاں ٹھوسی ہو یہ ایک جملہ بہت عزیزہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت ایک مزدلی کیسی کیفیت ہے وہ زوفِ رادہ اسی کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ان کا نقشہ کھیچا جارہا ہے کہ جیسے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے خوف سے تھر تھر کام رہے ہیں اب آ رہا ہے اصل میں یقاد البرکو یقتفو اب سارا ہو قریب ہے کہ بجنی کی جو چمک ہے وہ اچک لے جائے ان کی مسارت کو قریب ہے لیکن یہ کہ ایسا ابھی ہوا نہیں ہے یقاد البرکو یقتفو اب سارا ہو یہ وہ درمیان سٹیج کی بات ہو رہی ہے جبکہ ابھی بنائی سلم نہیں ہوئی ایسے یہ کہ اللہ چاہے تو ان کی بنائی سلم کر لے وہ آگے آ جائے گا لیکن اس وقت تک جو کیفیت ان کی ہے وہ یہ ہے کہ بنائی سلم نہیں ہوئی ہے یقاد البرکو یقتفو اب سارا ہو قریب ہے کہ بجنی ان کی بنائی کو اچک لے جائے جم جم اس کے لیے ان کے لیے وہ روشنی کر دیتی ہے اس بجنی کی وجہ سے برک کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے اس میں کچھ چل لیتے ہیں کچھ چل پھر لیتے ہیں کچھ آگے بڑھ لیتے ہیں کچھ حرکت ہو جاتی ہے اور جب پھر تاریکی ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو کر رہ جاتے ہیں وَلَاُ شَاءَ اللَّهُ لَزَحَبَ بِسَمْعِهِمْ وَابْسَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا اگر اللہ چاہے تو لے جائے سلم کر لے ان کی بھی بسارت کو بھی اور سماعت کو بھی اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ قادر ہے لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے جو اس قیفیت میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں نیمے درو نیمے برو اس تمثیل کے اندر باپ نے دیکھا کہ نقشہ کھیچا گیا ہے وہ کچھ کم زور کم ہمت مزدل زوفِ ارادی کے زوفِ ارادہ کے مریض ان کا نقشہ کھیچا گیا ہے اور جیسا کہ میں نے ابھی ارس کیا اور مولانا معدودی کا حوالہ دیا کہ یہ جو حرکت ہے تحریک ہے دعوت ہے بالخصوص انقلابی دعوت جیسا کہ میں کل ارس کر چکا ہوں اس میں قدم قدم پر امتحان ہے آزمائش ہے ابتلاہ ہے جان و مال کھپانے کا مطالبہ ہو رہا ہے آؤ گادان میں نکلو اللہ کی راہ میں نکلو قربانیہ دو اپنا وقت صرف کرو اور time is money مقتی دولت ہے جب آدمی سے وقت کا تقاضی کیا جاتا ہے تو وہ بھی گھرہ گزرتا ہے شاک گزرتا ہے گھر گھرلو معاملات ہیں اہل و عیال پر جو تمجہ ہو سکتی تھی جس وقت میں وہی وقت اگر اس دعوت اور تحریک کے لیے انسان لگا رہا ہے تو گھر میں بھی ایک بیچینی اور ایک ایک طرح کے شکوا اور شکایت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک اور امتحان ہے کہ جس سے انسان گویا کہ اپنے گھر کے اندر دوچار ہے یہ سارے مسائل ہیں اب ایک کیفیت تو وہی جس کو بار بار میں نے اسی فارسی کے الفاظ سے تعبیر کیا کہ ہرچے بادہ باد ماں کشتی دراب انداختے یک سو ہو کر انسان چل رہا ہے کسی چھے کا خوف نہیں کسی چیز کا ڈر نہیں جو ہونا ہے ہو ناراض ہوتا ہے کوئی ہو جائے کسی سے کٹنا پڑتا ہے کٹ جائیں گے تکلیف آتی ہے جھلیں گے صبر اور مسابرت اور اس میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان ایک دفعہ اس کا ارادہ کر لے اور عظم مصمم کر لے تو اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کر دیتا ہے پھر وہی چیزیں جو شروع میں نظر آتی ہیں کہ پہاڑ کی طرح کی مشکلات ہیں دفتہ رفتہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی جب آدمی وہاں سے گزر آتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اللہ نے مدد کی ہے تحصیل اسی کو کہتے ہیں فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْيُسْرَا تو ہم اس کے لیے آسانلے پیدا کرتے چلے جائیں گے دوسروں کو نظر آئے گا کہ یہ بات تو بڑی مشکل تھی بڑا کٹھن مرحل آتا ہے اس نے یہ کیسے امور کر دیا جس کی وہ میرے سامنے جو سب سے بڑی مثال آتی ہے وہ غزوہ بدر میں حضرت ماد اور معویز رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو نوجوان انساری جنہوں نے کہ ابو جہل کو قتل کیا ہے ان میں سے ایک کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کے ایک شانے پر تلوار کا وار پڑا اور اتنا کاری وار کہ پورا بازو کٹ گیا کوئی ایک تسمہ لگا رہ گیا کوئی ایک ٹینڈن ہوگا کسی کسی مسئل کا وہ جوڑا رہ گیا اب ظاہر بات ہے کہ ہاتھ بیکار ہے لٹک رہا ہے اور لٹکنے کی وجہ سے وہ اور ان گھٹ پیدا کر رہا ہے وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی فریلی اب وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہاتھ لٹکا ہوا اس پر کنٹرول تو اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ پریشان کر رہا ہے تو آتا ہے روایت میں کہ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو پاؤں کے تلے رکھا اور جھٹکا دے کر اسے اتار کے پھیک دیا کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے اب میں نے جو بیان کیا اسی سے جھجری آتی ہے انسان کو کہ انسان یہ بھی کر سکتا لیکن یہ کہ ہوتا ہے جب وہ یک سوئی اور کسی ایک چیز کی لگن اور دھن انسان کے سر پر سوار ہو جائے تو یہ چیزیں بڑی آسان ہوتا تھیں دیکھنے والوں کو جھجری آئے گی دیکھنے والے جو ہے ان کو پر لرزہ تاری ہوگا وہ سوچیں گے کہ یہ ایسے ایسے کٹن مرحلوں سے یہ لوگ کیسے گزر رہے ہیں لیکن شاید انہیں محسوس ہو رہا ہوں کہ جیسے بڑا ہی کوئی سیدھا سا اور سپاٹ سا راستہ ہے ہموار جس پر کہ وہ بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر حمد جو ہے اس میں کمزوری ہے زوف اپنے اندر ہے قوت احرانی مضبحل ہے اب قدم قدم پر وہ رکھیں گے چھر جائیں گے کھڑے ہوگے ذرا آسانی آ جاتی ذاری بات ہے کہ ہر وقت وہ مرحلہ نہیں تھا مدنی دور میں بھی وقفے تو آتے تھے جنگوں کے مابین بھی حالات میں کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا تھا چاہیے کہ اندیشیں رہتے تھے ہر وقت ایک حالت خوف تو اتاری رہتی تھی اس لئے کہ سادشیں ہو رہی ہیں مدینہ کے اندر یہود کے قبائل جو آباد ہیں وہ سادشیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے دوسری طرف سادشیں ہو رہی ہیں مکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہی ہے مشورے تیپ آ رہے ہیں تو حالت خوف تو تھی لیکن یہ کہ درمیان میں کچھ نہ کچھ انہیں ریلیف کا کچھ نہ کچھ وقت ہاں مل جاتا تھا ایسے حالت میں تو وہ کچھ آگے چلیں گے بڑھیں گے نمائہ ہو جائیں گے مسجد نبوی میں بھی آگلی صف میں آ کر بیٹھیں گے تاکہ معلوم ہو جائیں کہ یہ لوگ جو ہے ایمان پر اسلام پر مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہے چل رہے ہیں یہ گویا کہ ایک کیفیت وہ ہے جیسے ہی ذرا کوئی روشنی ہوتی ہے کچھ چل لیتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی معیت جو ہے اپنا بھی کوئی سمود دیتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ ہیں جیسے میں نے کل وہ آیت آپ کو سنائی تھی لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں جو کہتے تو ہیں دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں عیزہ پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں اور فتنے اور ابتلاز ایسے گھبراہ ہوتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے وَلَيْنْ جَعَا نَصْرٌ بِنْ رَبِّكَ اور اگر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح ہو جائے غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر یہ آکھڑے ہوگے شامل ہوگے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَاكُمْ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي سُدُورِ الْعَالَمِينَ تو کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے کہ جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہیں ان کی کیفیات سے اللہ واقف نہیں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَا فِيقِينَ اور اللہ تعالیٰ تو کھول کر واضح کر دے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا واضح ہو جائے گا کون واقعی مومن ہے اور کون منافق ہے وہ نفاق جو ہے اب اس کی یہ کیفیت جس کے لیے میں نے کل دوسری آیت پہ آپ کو سنائی سورہ حج کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں کہ کنارے کنارے مجدار میں کودنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ فطرت جو میں نے ارز کیا ہے فطرت محسوس کرتی ہے کشش کے بات صحیح ہے تسلیم کرو آؤ شامل ہو جاؤ اچھے لوگ ہیں اچھا کافلہ ہے شریک ہو جاؤ لیکن جیسے کہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَسْعَبَهُ خَيْرُ لِتْمَانَّ بِهِ اگر خیر ملے خیریت ہو مطمئن ہے ٹھیک ہے چل رہے ہیں صرف نماز روزے ہی کی بات ہے نا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کسل تو ہوتا تھا لیکن بہرحال کوئی ایسی قربانی والی بات تو نہیں ہے کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے جان اور مال پر کوئی آنچ تو نہیں آتی تھوڑی سی یہ کہ مشقت ہی ہے جو کسالہ جو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے لیکن شریک ہو جاتے تھے اور جیسا کہ میں نے بارہ عرش کیا ہے عبداللہ ابن عبیتو احتمام کر کے جب حضور ختمہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اپنی چودراہت کے مظاہرے کے لیے کہ میں یہاں کا سردار ہوں وہی ہے کہ جس نے کہا تھا حضور سے جب مدینہ آپ تشریف رائے ہجرت فرما کر کہ میرے گھر میں چلئے وہاں قیام پذیر ہو اس لیے کہ مدینہ میں سب سے مڑا گھر سب سے آرام دے گھر میرا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری یہ اوٹنی جو ہے اس کو اللہ کے طرف سے حکم ملے گا اس کو چھوڑ دو جہاں یہ روک جائے گی میرا قیام وہی ہوگا بہرحال اس نے اپنی چودراہت کے اظہار کا ایک ذریعہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر ختمے سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ کہتا تھا لوگو دیکھو ان کی بات بڑی توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی یہ کیفیت جو ہے جب کوئی مطالبہ نہیں کوئی قربانی کا وقت نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی آزمائش نہیں کُلَّمَا عَضَى لَهُمْ مَشَوْفِ وہ چلتے ہیں مَشَا يَمْشِ چلنا مَشَوْفِ وَإِذَا عَضْلَمَ عَلَيْهِمْ قَابُ اور جب تاریخی تاریخ ہو گئی پھر اندھیرہ آگیا پھر مسائب آگئے پھر مشکلات پھر تقالیف پھر امتحانات پھر تقاضے پھر مطالبے قَابُ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جانا وَلَا اُشَا اللَّهُ لَزَحَبَ بِسَمْهِمْ وَاَبْسَارِهِمْ اللہ چاہتا تو لے جاتا سلم کر لیتا ان کی سماعت اور بسارت کو جیسے کہ پہلوں کا کر لیا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ اللہ ان کا نورِ بسارت لے گیا اللہ نے ان کا نورِ بسارت سلم کر لیا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ اور چھوڑ دیا ان کو ان انہیروں کے اندر بھٹکتے ہوئے کہ اب کچھ نہیں دیکھتے سُمُّنْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجَعُونَ لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے جو جس حد تک خود جاتا ہے وہی تک وہ قانونِ خداوندی کی گریفت میں آئے گا اس میں اس کا اپنا فری جوائس برقرار رہے گا وَلَوْشَىٰ اللَّهُ لَزَحَبَ بِسَمْهِمْ وَاَبْسَارِهِمْ ان لوگوں کی بھی اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی سلم کر لیتا ان کی بسارت بھی سلم کر لیتا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِ شَائِنْ قَدِيرُ اس لیے کہ اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے لیکن اس کا قانون یہ نہیں ہے اس اعتبار سے یہ جو تمثیل نمبر دو ہے یہ بنیادی طور پر تو زوفِ ایمان کی جو قیفیت میں نے بیان کی تھی یہ اس کی تشبیح ہے اس کی تمثیل ہے لیکن ابتنائی ستیریس جو ہے نفاق کی ان کو بھی یہ کور کر لے گی البتہ نفاق کی وہ آخری شکل اس میں اور کفر میں کوئی فرق نہیں وہ تو بالکل کفر ہے سوائے اس کے جس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا شہتیر ہو یا کوئی چوکھٹ ہے بڑی موٹی لکڑی نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے اسے دیمک چٹ کر چکی گھن کھا چکا اس کو صرف ایک ونیر جو ہے باقی رہ جاتا ہے ایک چھلکا سا لگا رہ جاتا ہے اور یہ اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی کہ اگر یہ ظاہر ہو گیا باہر اور بالکل ہم نے اس کو جو ہے آخری جو ہے اس کی جو کورنگ ہے وہ بھی ختم کر دی تو فورا معلوم ہو جائے گا گھر والوں کو اور پھر وہ ہمارا بندو بس کر لیں گے لہذا وہ چھوڑتے ہوئے دیمک چڑھ رہی ہے اوپر لیکن اوپر کا کور اس نے انٹر چھوڑا ہوا ہے تاکہ پتہ نہ چلے یہی معاملہ منافقین کا آئے کہ بالآخر وہ اس کفر کی حد تک آخری حد تک پہنچنے کے باوجود وہ اسلام کی ڈھال اپنا کلمہ شہادت اور کچھ نہ کچھ نماز روزہ دکھاوے کا ریاکاری کا وہ برقرار رکھتے تھے کہ مسلمان شمار کیے جائیں تاکہ ہمارا جو ہے معاملہ تعلق جو ہے ادھر سے بھی ٹوٹنے نہ پائیں ورنہ حقیقت کے اعتبار سے جیسا کہ ابھی میں نے سورہ منافقین کی آیت آپ کو سنائی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا سُمَّا كَفَرُوا فَتُوْ بِعَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَحُونَ یہ لوگ ایمان لائے تھے اس میں جیسا کہ میں نے ایک الارس کیا تھا ایک شعوری نفاق یہ بہت شاز ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی شخص کا منافق بننا یہ بلکل ایک شاز سی بات ہے سادشی کردار جیسے کہ کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے وَقَالَ تَعِفَتُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب کے گروہ نے یہ سادش کی تیہ کیا آمنوا باللذی انزل علی اللذین آمنوا وجہ النهار وَقْفَرُوا آخِرَهُ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُو صبح کے وقت اپنے ایمان کا اعلان کرو اور شام کو کفر کا اعلان کرو مرتد ہو جاؤ علیل اعلان مرتد ہو جاؤ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُون شاید کہ یہ بھی لوٹے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہلیں گے کچھ نہ کچھ تو شک پیدا ہو جائے گا کچھ نہ کچھ کسی درجے میں تو اشتباہ کی کیفیت ان کے اندر بھی پیدا ہوگی یہ جو جمع ہوئے ہیں راسخ ہیں رسوخ جو ہے ایمان کا اس میں کمی آئے گی تو وہ جو چند گھنٹے اس کا تصور کیجئے جو شخص مسلمان بنا رہا اسے یہ معلوم ہے کہ میں مسلمان نہیں بنا ہوں بلکہ میں شعوری طور پر ارادے کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہوں یہ شعوری نفاق ہوا لیکن یہ ہوئی ایک بالکل الہدہ استثنائی کیفیت اصل نفاق وہ ہے اور جو مین بلک تھا اس نفاق کا وہ شعوری نہیں تھا غیر شعوری تھا اسی لئے اس رکو میں آپ نے دیکھا لا یا شعور لا یا شعور ان کو شعور نہیں ہے ان کو احساس نہیں ہے یہ کدھر جا رہے ہیں کس وادی میں بھٹک رہے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے لا یعلمون یا جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ سورہ منافقون میں آئے لا یفقہون فَتُمِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یفقہون اب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے اور یہ تفقہ سے محروم کر دیئے گئے فہمِ حقیقی اب ان کے پاس نہیں رہا کس کا در حقیقت وہ برحلہ ہے اور اس میں بھی مکی نفاق میں اور مدنی نفاق میں مکی دور میں نفاق اور مدنی دور میں نفاق تھوڑا سا ماریک فرق ہے مکی دور میں صرف ایک بات ہی ہو سکتی تھی کہ جو بھی ایمان لائیا تھا خلوص کے ساتھ ایمان لائیا تھا شعور کے ساتھ ایمان لائیا تھا اس لیے کہ مکی میں بات ایسی نہیں تھی کہ سرسری طور پر کوئی ایمان لے آئے جبکہ معلوم تھا کہ یہ تو اپنے معاشرے سے کٹنے والی بات ہے قبیلے سے تعلق منقطع ہو جائے گا بہنوں سے بھائیوں سے تعلق منقطع ہو جائے گا پھر بہرحال وہ دیکھتے ہی تھے کہ ایمان لانے والوں پر کیا بیٹ رہی ہے تو جو بھی ایمان لاتا تھا خلوص کے ساتھ لاتا تھا البتہ یہ کہ جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے یہ قدرت کا معاملہ ہے خدا پنجنگوش یقصہ نہ کرتے نہ ہر مرد سب کے اندر وہ قوت ارادی اتنی قوید نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی طبیعت کے اندر ایک کمزوری کا احساس جیسے اعصاب جو ہے کچھ ڈھیلے پڑ رہے ہو ہمت جواب دے رہی ہو اسی کا وہ واقعہ آتا ہے جو سورہ انکبوت کے زمن میں وہ آیاء مبارکہ جو ہے اس کی وضاحت میں وہ واقعہ آتا ہے کہ جس زمانے میں شدید ترین پرسیکوشن ہو رہی تھی مکہ میں تو صحابہ کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا ہے اور آپ اس وقت خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر سے ٹیک لگا کر استراحت فرما رہے تھے ان میں حضرت خباب الالعرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں اس واقعے کے اور یہ وہ ہے کہ شدید ترین ان کو صدا دی گئی کہ دہکتے ہوئے اندار زمین پر بچھائے گئے اور ان کو کرتہ اتار کر کہا گیا دنگی پیٹ لیٹ جاؤ اور لیٹے چنانچہ وہ پیٹ کی خال جلی چربی پگلی اسی سے وہ انگاریں تھنڈے ہوئے یہ کیفیت اور وہ بعد میں دکھایا کرتے تھے اپنا کرتا اٹھا کر لوگوں کو کہ یہ ایک مد پر بیتی ہے اس وقت اس لیے کہ وہ سارے نشان قبر جو ہے وہ جلی ہوئی وہ سب کے سامنے آتی تھے انہوں نے آ کر ارز کیا کہ حضور اب تو مسائد جو ہے نا قابل برداشت ہو رہے ہیں اللہ تدولنا کہ آپ ہمارے لئے مدد کی درخواست نہیں کرتے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ نسرت آئے اور ہمیں اللہ تعالی ان درندوں کی اس بربریت سے بچائے تو الفاظ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے میں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو لائے جاتا تھا ایمان والوں کو اور انہیں آدھا دھڑ ان کا جو ہے زمین کے اندر گاڑ کر اور سر پر آری رکھ کر چیزنا شروع کرتے تھے اور پورے دھڑ کو دو حصوں میں تخصیب کر دیتے یہ بھی ہوتا تھا کہ آگ کے علاؤ جلائے گئے اور زندہ لوگوں کو اس نے جلا دیا گیا قتل اصحاب الاخدود اندار ذات الوقود ازم علیہ قعود یہ تو سورہ بروچ کے اندر وضاحت کے ساتھ واقعہ موجود ہے پورا تفصیل کے ساتھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہتے تھے خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کی اور کسی کا خوف نہیں ہوگا یعنی پورے امن کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اہل ایمان کے لیے لیکن ابھی یہ کہ ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں ابھی تو سختیاں آئیں گی تم جلدی بچا رہے ہیں یہ کیفیت تھی جس کو تعبیر کیا گیا ہے سورہ انکبوت میں کہ اگر یہ کیفیت ہے لیکن یہ کہ ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے بالفعل موجود نہیں ہے کہ وہاں واقعیتا نفاق کا پودا جو ہے کئی پروان چڑھ گیا لیکن یہ کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بیماری کی جو آخری سٹیج ہے اس سے خبردار کر دیا جائے تاکہ انسان جو ہے اپنا تحفظ کرے اس اعتبار سے سورہ انکبوت کے اندر بیان کر دیا گیا یہ دفاق کی طرف لے جانے والی بات ہے اگر تم نے اس میں استقلال کا مظاہرہ نہ کیا البتہ بعد میں اس کا ظہور ہوا ہے اور وہ ظہور اس مرحلے پر ہوا ہے جبکہ ہجرت لازم کر دی گئی تو کچھ لوگ ایسے ثابت ہوئے اہل مکہ میں سے بھی جو ایمان لے آئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی گویا کہ اپنے کلموں سے اور قبیلوں سے کٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے اور وہاں گویا کہ ان کا وہ ایمان جو ہے وہ ان کا ساتھ نہ دے سکا ان کی حمد جو ہے وہ جواب دے گئی اور اس کے زمن میں سورہ نصہ میں آئے گا کہ قرآن مجید میں اہل ایمان سے کہہ دیا گیا اے مسلمانوں اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں حتی ایو حاجر اگر وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں مالکم مولایتہم من شیع تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں بلکل انقطع کر دیا گیا یہ سورہ نصہ میں مضمون آئے گا لیکن مکی دور میں در حقیقت نفاق جو ہے کسی بازابتہ اس کا ظہور کسی بڑی یعنی ایک عددی اعتبار سے یا یہ کہ کوئی نمائع کیفیت وہ سامنے نہیں آئی ہے ہجرت تک البتہ مدینے میں آ کر اب دونوں کیفیتیں ہوئی یہ مکی جو کیفیتی وہ بھی ہوئی یعنی کچھ لوگ جو خلوص کے ساتھ جان موج کر سمجھ کر ہر چیز کو شعور کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ایمان لائے لیکن بعد میں حمد جواب دے جائے یہ بالکل دوسری بات ہے آپ نے ایک وقت ارادہ کیا ہے پختہ کیا ہے لیکن یہ کہ بعد میں جا کر آپ کی کچھ حمد کمزوری کا ظہور ہوا قوت ارادی ساتھ وہ چھوڑ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ وہاں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو سرسری طور پر ایمان لے آئے یہ سرسری طور پر ایمان لے آنا اس کو سمجھ لیجئے اس لیے کہ اگر اسے نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا اسی کی بڑی پیمانے پر شکل وہ تھی جو سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ سرسری طور پر ایمان لانا اس اعتبار سے ہوا کہ مدینے میں دو ہی قبیلے تھے جو اصل عربی الاصل ہیں اصل عرب قبائل یہ جو یہود کے قبائل تھے تو دائر بات ہے عربی الاصل نہیں ہے یہ تو وہاں آکر آباد ہوئے آبادکار تھے وہاں اصل جو یمن سے آئے ہیں عرب قبائل وہ عاصر خضرچ تھے جو آکر مدینے میں آباد ہوئے یہ دونوں کے دونے قبیلے این بلوک یا این ماس ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ تیفیت ایسی ہو گئی کہ ان کے سردار ایمان لے آئے گویا کہ سب نے ایمان قبول کر لیا تب ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینے میں جو ہوا ہے ہجرت کے وقت وہ گویا کہ بیتاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا ہے استقبال ہوا ہے کئی دن سے لوگ ملتظر تھے حضور کے کہ آپ کب پہنچیں اور ہم خوشیاں منائیں تو وہ داخلہ ہوا ہے تو ایک تیسے کہ بیتاج بادشاہ ہو اس لیے کہ آسر خضرچ دونوں دونوں کے اکابر دونوں کے بڑے سردار ایمان لے آئے اس اعتبار سے وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مہت اس وجہ سے مسلمانوں میں شابل ہو گئے کہ اب قبیلہ پورا کا پورا جب مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں یہ سرسری ایمان ہیں اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ اس قیفیت کی جو ہے پوری منتقی جو ہے انتہا وہ اس وقت ہوئی جب پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا جب اللہ کی مدد آگئی فتح آگئی اب دیکھا لوگوں کو آپ نے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج یہ فوج در فوج داخل ہونا بھی اسی نوعیت کا تھا کہ اب قبیلہ نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر مشورے کیے کہ اب تو بات ختم ہوئی اب تو محمد کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو چکی صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا اب اس کے سوا کوئی اور چارہکار نہیں ہے خاص طور پر جبکہ چیلنج بھی آ گیا تھا چیلنج یہ تھا کہ اشارِ حرم ختم ہو گئے تو فطول المشرقینہ ہے سو مجتبو ہوں اعلانِ آگا آگیا قتلِ عام ہوگا اب یا تو یہ کہ اس سرزمین کو چھوڑ کر نکل جاؤ گئی یہاں رہنا ہے تو اب اسلام کے بغیر نہیں رہ سکوں گی تو اب اس حالت میں جو لوگ ایمان لائے یقیناً ان میں مومنینِ صادقین بھی تھے یقیناً ان میں منافق بھی تھے جو شعوری طور پر جنگوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ٹھیک ہے اب تو ہم بے بس ہو گئے اس وقت تو جس کو کہا جائے کہ سر اپنا نیچا کر لو اور دبک جاؤ اور اسلام کا کلمہ پڑھ لو پھر دیکھیں گے جب وقت آئے گا کوئی موقع مناسب ہوگا تو پھر نبٹ لیں گے ان سے یقیناً ایسے لوگ بھی ہوگی لیکن ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ کوئی بدنیت ہی بھی نہیں ہے دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے مرتد ہونے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کسی اور موقع کا انتظار بھی نہیں ہے لیکن مصمت طور پر ایمان جس کو کہا جائے وہ بھی انہیں حاصل نہیں ہوا ذاتی ستا پر بلکہ یہ کہ وہ اپنے اس طبیلے کے ساتھ ایمان لے آئے یہ سرسری ایمان اس کے لیے جو میں نے آج انوان تجویز کی احسن ذہن میں رکھیے یہ سرسری ایمان ظاہر بات ہے کہ اب جب بھی کوئی تکلیف آئے گی آزمائش آئے گی جو مدینہ کے اندر شروع ہوا ہے یہ اس لیے کہ یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے غور کیجئے کہ غزوہ احد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے تو ایک ہزار کی نفری ہے اور پھر ذرا باہر گئے ہیں اور تین سو واپس ہو گئے ہیں تو ون تھرڈ آف ڈی ٹوٹل سٹرنگٹ یہ معمولی نفری نہیں ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے ہو گیا یہ اور ان میں ضروری نہیں ہے بلکہ میں جیسا کہ ارز کر رہا ہوں ان میں شعوری منافق تو شاید ہی کوئی ہو کوئی لوگ ہو گئے ہم تعیون کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے عبداللہ ابن عبی ہو اس لیے کہ اس کے بارے میں قرائن یہی ہے کہ وہ چونکہ ان کا سب سے بڑا سردار تھا اور چونکہ اس کی بادشاہت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کے لیے تاج سونے کا تاج تیار کیا جا چکا تھا صرف تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اس نے اپنے قبیلے کا رنگ دیکھا اوثر سجدے دونوں کا کہ ان کے تو سب اکثر لوگ جو ہیں بڑے جو لوگ ہیں میرے ساتھی وہ تو سب کے سب ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے گویا کہ اب یہ فیصلہ کل مرحلہ تھا کہ یا تو ابھی میں علیدہ ہو جاؤ علیدہ ہو جاؤ تو سرداری اور چونرہر تو ختم ہوئی یا یہ ہے کہ ذرا اس وقت نیمی پاک ہے جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں اس وقت ذرا سر جھکا لو پھر انتدار کریں گے کوئی موقع ہو جیسے کہ سورہ منافقون میں آیا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَ الْأَظَلُ اب کے اگر کہیں مدینہ واپسی ہو گئی تو عزت والے جو ہے ان ظلیلوں کو نکال باہر کریں گے تو معلوم ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کیا روگ تھا کتنا غصہ تھا کتنا مغز تھا کتنا عناق تھا کتنا شقاق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیکن یہ کہ مجموراً وہ ایمان لائیا اس لیے کہ پوری قوم جب جا رہی ہے ادھر تو وہ اکیلہ کیا کرے تو شعوری بھی یقیناً اس میں منافق ہوں گے لیکن بڑی تعداد ایسے ہی لوگوں کی تھی جو سرسری طور پر شامل ہو گئے لیکن اب جمبرحل آیا انہیں معلوم ہوا کہ تین ہزار کا نشکر جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے کولیش کا کیل کاٹے سے لیس تو بہانہ بنا کر کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا تو پھر ہم خامقہ کیوں اپنی جانوں کے لیے خطرات مولنے وہ واپس ہو گئے تو یہ سمجھئے کہ نفاق مکہ میں صرف ایک تھا وہ نفاق بھی پوٹنشل نفاق تھا اس کا کوئی ہمیں ایک انسٹیوشن کی حیثیت سے مکی دور میں کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ معاملہ کہیں واقعیتاً ایسا ہو کہ جو اس معاشرے میں اس جماعت کے اندر جو اس وقت حضور پر ایمان لائی وہاں کوئی ایسے گروہ تھے کہ جن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہو لیکن وہاں صرف متنبع کر دیا گیا کہ دیکھو اگر صبر میں تحمل میں اگر کمی ہوئی اگر استقامت کا ثبوت نہیں دوگے اگر آزمائشوں کو نہیں جھلوگے برداشت نہیں کروگے تو دیکھو یہ راستہ پھر نفاق کی طرف لے جائے گا یہ ایک طرح کا کوشن ہے یہ ایک طرح کی وارننگ ہے جیسے کہ کوئی ڈاکٹر بتائے کسی ٹی بی کے جو مریض کو جو ابھی پہلی سٹیج میں ہے کہ دیکھو اگر علاج نہیں کروگے اگر صحیح پرہیز نہیں کروگے جو ہدایات میں دی رہا ہوں اگر یہ نہیں کروگے ظاہر ہو گیا ہجرت کے مرحلے پر آ کر کہ اب امتحان تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قبیلوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں البتہ مدینے میں آ کر یوں سمجھئے کہ تین قسم کے نفاق ہو گئے ایک تو یہی جو مکہ میں جس کے گویا کہ پوٹنشل تھا اب یہاں آ کر اس نے ایکچول کی شکل اختیار کی بالفعل ظہور ہوا دوسرے وہ لوگ جو ایمان ہی سرسری طور پر لائے صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ پورا قبیلہ پورا گھرانہ اسلام لا رہا ہے تو چلو اب کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب بھی مسلمان ہو جائے ایسے لوگوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کیفیت وہ تو یعنی دس گناہ نہیں سو گناہ جاگہ امکان ہے کہ آزمائش اور ابتلاہ کے موقع پر ان کے آسحاب دھیلے پڑ جائیں اور ان کی حمد جواب دے جائیں اور تیسرا نفاق وہ کہ جو شعوری نفاق اس لیے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے جیسے میں گمان غالب کو طور پر ارز کر رہا ہوں عبداللہ ابن عبیق کا معاملہ اور جیسے کہ معاملہ یہود کا کہ ایمان لاعصبہ کو اور شام کو مرتد ہو جاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے چند دن اسلام میں رہ کر پھر یہ معاملہ کیا ہو تاکہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے اور جو ساکھ ہیں ایمان کی اور اہل ایمان کی وہ ساکھ جو ہے اس کے اندر کبھی پیدا ہو جائے اب آخیر میں میں یہ دو باتیں تو پہلے ارز کر چکا ہوں آج ایک تیسری بات ارز کرنی ہے قرآن مجید میں یہ جو اصول ہے القرآن و یفصر بازو بازا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اسی اعتبار سے جو مشابہتیں ہوتی ہیں ان کو نمائع کیا جائے تو اور اس سے فہم قرآن کے اندر ایک کچھ اضافہ ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے کل ارز کیا تھا سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات کا تقابل ذہن میں رکھئے سورہ لقمان کی پہلی پانچ آیات سے وہ تو بہت ہی گہرا تقابل ہے جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا علیف لامیم سے شروع ہوا دونوں جگہ پھر یہ کہ وہاں ذالک الکتاب الارے بفی اور یہاں ہے تلک آیات اور سورہ لقمان میں ہے وہاں پھر آیا یہاں فرمایا یہاں بھی ہے البتہ صرف ایک چیز جو سورہ بقرہ میں ہے سورہ لقمان میں نہیں ہے یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی دور میں خطاب سب قسم ابھی مشرقین سے تھا اہل کتاب سے خطاب تھا ہی نہیں سورہ بقرہ میں چونکہ اس کا جزو عظم وہ یہود سے خطاب پر مشتمل ہے لہذا وہاں اس کا اضافہ کیا گیا جیسے یہاں ہے جو کی تُو یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی تو اس سے بھی جو ہے ایک روشنی پڑتی ہے اسی طریقے سے جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی آخری دو آیات ہیں بلکہ اس پورے رکوع کی بحثیت مجموعی سورہ یاسین کے پہلے رکوع سے بڑی مشابہت ہے ایسے کہ یہاں فرمایا گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے سواؤن علیہم آنظرتہم ام لم تم ذرم لائیو میں نون بین ہی یہی الفاظ آیت نمبر ساتھ ہے سورہ یاسین کی وَسَوَاؤن علیہم آنظرتہم ام لم تم ذرم لائیو میں نون اور اس میں یہاں پر ختم اللہ علیہ قلوبہم وَعَلَىٰ سَمِئِهِمْ اور سورہ یاسین میں ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي عَدَاقِهِمْ اَغْلَانًا فَيَلَىٰ لَسْقَانِ فَهُمْ مُقْمَهُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَاوْشَئِنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ہم نے ان کے آگے بھی ایک روک لگا دی ہے دیوار کھڑی کر دی ہے پیچھے بھی ایک روک ہے دیوار ہے اور ہم نے ان کو ڈھاپ دیا ہے اب یہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں تو بالکل وہی الفاظ کہ ختم اللہ علیہ قلوبہم وَعَلَىٰ سَمْحِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ نَصِیمْ البتہ آج جو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے ان دو رکووں کی محثیت مجموعی مشابہت ان کا بسنع قرآن مجید میں سورہ نور کا پانچوہ رکو ہے جیسے یہاں تین گروہ ہمارے سامنے آئے مومنینِ صادقین اُلَٰئِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَعَلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ان کی صفات کیا ہے بلکل یہ نقشہ جو ہے سورہ نور کے پانچوہ رکو کے اندر پہلے ایمان کی بحث آئی اور ایمان کے لئے تمثیل آئی ان کا ایمان کیا ہے نور کیا ہے ان کے قلب کے اندر ایک قندیل ہے جو روشن ہے وہ ایمان کی تمثیل اور اہل ایمان کا کردار پھر وہاں دو شیڑز بیان ہوئے کفر کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَانُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ الزُّمَانُ مَا حَتَّىٰ اِذَا جَاهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْءٍ وَمَجَدَ اللَّهَ إِنَّهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ صَرِيُّ الْحِسَابُ اور دوسری اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُجِّيٍّ جیسے یہاں آیتا اَوْكَ سَيِّبٍ مِنَ السَّبَاعِ فِي هِرَادُ وَبَرْقِ اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُجِّيٍّ يَخْشَاهُ بَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ بَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ صَحَابِ ظُلُمَاتٌ بَعْضُحَا فَوْقَ بَعْسِ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجَعْلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا تو بین ہی وہی تین گروہ جن کا ذکر جہاں ہو رہا ہے وہی تین گروہ جن کا ذکر سورہ نور میں ہو رہا ہے وہاں کفر کے دو شیڑز بیان کیے گئے ایک کفر کی وہ حالت ہے کہ تاریخی ہی تاریخی ہے کوئی ملمے کی روشنی بھی نہیں خیر اور نیکی کا وجود ہی نہیں صرف نفس پرستی ہے عیش پرستی ہے مفاد پرستی ہے خود غرضی ہے اس کے سوا کچھ نہیں جھوٹ مون کی بھی کوئی نیکی نہیں یہ تو ہے کفر کی انتہا ایسے انہیرے جو بڑے گہرے سمندر میں ہو بحر اللجین ایک موج موج کے اوپر موج پھر اوپر بھی بادل ہے کہ کوئی چاند کی یا ستاروں کے بھی کوئی نیکاس نہ ہو رہا ہو تو ایبسلیونٹ آرکنس ازا آخر جا یدہو لم یقل یراہا جس کو ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا جب آدمی اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا کہ میرا ہاتھ کہا ہے حالانکہ سنس آف ڈائریکشن ہے معلوم ہے کہ میرا ہاتھ یہاں ہونا چاہیے اس کے باوجود نہیں دیکھ پا رہا یہ انتہائی تاریکی کی مثال ہے یہاں پر وہی مثال ہے یہ انتہائی کفر کی کیفیت ہے دوسرا وہ ہے وہاں کچھ سراب کے مانند نیکیاں ہیں کچھ جھوٹی ریاکاری کی نیکی کچھ دکھاوے کی کچھ ملمے کی نیکی موجود ہے کچھ نہ کچھ نمک ہے کچھ نہ کچھ چمک ہے کچھ روشنی ہے کردار کے اندر زندگی میں کچھ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے اس لئے کہ سراب جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پانی حقیقت میں پانی نہیں ہوتا پیاسہ گھسٹتا ہوا اور اپنی زبان مہر نکلی ہوئی ہے پیاس کے مارے لیکن پانی نظر آ رہا ہے وہ گھسٹتا ہے لیکن اسے پانی نہیں ملتا موت منتظر ہوتی وَوَجَدَ اللَّهَ عِنَّهُ فَوَفَّا فِسَابَا یہ وہ بین بین کی کیفیت ہے کہ ہے تو کفر حقیقی نیکی تو نہیں ہے لیکن ملمے کی نیکی ریاکاری کی نیکی ہے جو آخرت میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کوئی وضع نہیں وہی بین بین کا معاملہ نفاق کا یہ ہے کہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا چاہے اس کو کفر کی دو تمثیلیں کہہ لیا جائے چاہے اسے نفاق کی دو تمثیلیں کہہ لیا جائے اس لیے کہ نفاق بھی در حقیقت کفر ہے ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ عَامَنُوا سُمَّا كَفَرُوا فَتُوْ بِعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَحُونَ اللہ تعالی ہمیں اس نفاق کے مرس سے بچائے میں نے جیسے کہ پہلے بھی کبھی ارس کیا ہے کہ قرآن مجید کے ان مقامات سے گزرتے ہوئے کچھ ایک کیفیت طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اور وہ بہرحال ہر فرق کے دل میں کچھ نہ کچھ احساسات ہوتے ہیں جو میرا تجربہ ہے وہ بھی میں آپ کو اس میں شریک کر لیا کرتا ہوں جب میں یہ ان رکوعوں کی تلاوت کرتا ہوں تو پہلے جب حصہ آتا ہے اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُلَائِكَ هُمُ الْعُفْلِحُونَ اُس پر ایک رد عمل طبیعت میں ہونا چاہیے اُلَّاہُمَّ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اُلَّاہُمَّ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اُلَّاہُمَّ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اُس میں سے ایک ایک چیز کے لیے بھی دعا کی دیں جیسے رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاہَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ پروردگار اس نماز پر مجھے قائم کر دیں نماز قائم کرنے والا بنا دیں مجھے انفاق کی توفیق عطا فرما مجھے ایمان عطا فرما مجھے ہدایت پر قائم کر اور جو ہدایت تو انہیں دی ہے اس پر استقامت عطا فرما جب دوسرا حصہ آئے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنَ لَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْتُمْ ذِنُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اس پر جو کیفیت میرے قلب میں پیدا ہوتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہیں کیا ہے اس زمرے سے تُو نے بچایا ہے کل شکر تیرے لیے کل سنا تیرے لیے کہ تُو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اور اس گروہ میں ہمیں شامل نہیں کیا البتہ جب تیسری آئے اب ظاہر بات ہے اس کا اندیشہ ہر وقت ہر مسلمان کو ہونا چاہیے جیسے کہ حضور کی حدیث ہے کہ مَا عَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُنُ وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ نفاق وہ شئے ہے کہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے اسرح منافق منافق تو یہ کہ جب ایمان کی پونجی ختم ہی ہو گئی تو دعا دیتا ہوں رہزن کو رہا کھٹکا نہ چوری کام کیا اندیشہ ہے کھٹکا اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پونجی ہو کوئی ایمان کی رمک ہو کہ اللہ یہ ایمان میرا ظلم نہ ہو جائے ایمان ظائل نہ ہو جائے یہ دولت مجھ سے چھن نہ جائے تو یہ کبھی بھی انسان کو محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں پہلا وہ جو معاملہ ہے اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علمے سے نہیں منایا ہم علمے سے یقینا نہیں ہیں اللہ کا فضل ہے اس میں بھی ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے اللہ کی دین ہے اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے لیکن تیسرے حصے پر آ کر اللہم ربنا لا تجعلنا منہم پروردگار ہمیں بچا اس نفاق سے اللہم انہا نعوزو بکا من النفاق و الریا اللہم طہر قلوبنا من النفاق و اعمالنا من الریا و السنتنا من القذب و آینا من الخیانہ یہ دعا جو ہے اس حصے کو پڑھتے ہوئے انسان کو بار بار اس کو بڑے حضور قلب کے ساتھ دعا کو مانگنا چاہیے اس لیے کہ اس سے بچنا کبھی بھی کسی کے پاس کوئی زمانت نہیں ہے کہ وہ اس سے بچ جائے گا بڑے سے بڑا آدمی جتنی جس کے پاس دولت ایمان ہوگی اتنا ہی وہ خطرے میں ہے شیطان اتنا ہی اس پر مورچہ لگائے گا اور اس کو اس ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا بڑے مغالطے میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم معمون اور مسؤون ہیں حضرت عمر تک کا حال یہ ہے کہ وہ حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کرتے تھے ان شدوں کا باللہ کیونکہ حضور نے کچھ منافقوں کے نام انہیں بتا دیا تھے کہ اے حضیفہ لیکن ساتھی یہ فرما دیا تھا کہ بتانے کسی کو نہیں ہے یہ ایک راز ہے میرا اور اسی لئے ان کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سرن نبی نبی کے رازدان ہے نبی کا ایک راز ان کے پاس ہے تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کچھ رہا ہوں حضیفہ کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا یہ کیفیت ہونی چاہیے اگر واقعا ہمارے اندر ایمان ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس سارے کا تعلق جیسا کہ میں نے ارس کیا فرائض دین کا وہ جامع تصور اگر سامنے ہوگا دین صرف نماز روزے کا نام